میری تحریک کوئٹا شہر گئیس کے پریشر کی کمی کے حوالے سے تھی آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے بیس پر اس پر بیس کا آغاز کیا آپ کے نوٹس میں ہے کہ سردی کی آمد بلکہ گرمیوں کے دوران ہی ہم نے دیکھا کہ کوئٹا شہر میں گئیس پریشر انتہائی کم تھا جس کے وجہ سے یہاں کے لاکھوں سارفین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اب جب سردی آئی ہے اور قبل از وقت آئی ہے تو اس دوران خصوصا جو کوئٹا کے نواہی علاقے ہیں جیسے کلی خلی ہو گیا ہزار ٹاؤن سردار کاریز پشتنباغ فیصل ٹاؤن ان علاقوں میں سریعہ ان علاقوں میں دو تین مہینے سے گئیس ہے ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے روزانہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں گئیس کے دفاتر جاتے ہیں تو جنابی سپکر بلوجستان میں اس وقت دو لاکھ اسی ہزار سارفین ہے گئیس کے اور کوئٹر میں ایک لاکھ نوے ہزار سارفین بنتے ہیں جو میرا حلقہ ہے وہاں پر بیالیس سے پینتالیس ہزار سارفین ہے اور ایک لاکھ اٹانوے ہزار سارفین میں اس وقت جو گئیس کمپنی کو جن نقصانات کا سامنا ہے سارفین کے ذمہ بیس ملین جو ہے روپے وہ واجب الادا ہے گئیس کمپنی کے جو غیر قانونی طور پر گئیس استعمال کرتے ہیں اور ان کے خلاف کروائی نہیں کی جاتی اور آج بھی گئیس کمپنی ستر فیصد لاسس پر چل رہی ہے تو اب ایشو یہ ہے کہ گئیس پریشر بڑھایا کیوں نہیں جاتا جب ہم گئیس کمپنی کے اقام سے رابطہ کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ کمپنی چونکہ لاسس میں جا رہی ہے اس وجہ سے اگر ہم گئیس پریشر میں اضافہ کرتے ہیں تو ہماری لاسس بڑھ جاتے ہیں اس وجہ سے وہ لاسس اضافہ نہ کرنے کے لیے وہ پریشر بھی کم ہی رکھتے ہیں ایک دو بار جب اعتجاج ہوتا ہے تو دو دن کے لیے تین دن کے لیے اگرچہ پریشر آ جاتا ہے لیکن مجموعی طور پر گئیس پریشر بلکل نہ ہونے کے برابر ہے اسی طرح دوسرا ایشو جو گئیس سے جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئیٹر شہر میں تیز رفٹار میٹرز لگائے جا رہے ہیں اس میں کمپنی کے اہلکار جاتے نہیں ہیں کہ جا کے چیک کر لے کہ آپ کا میٹر خراب ہے یا اس کے ساتھ کوئی ایشو ہے بلکہ گئیس کمپنی بل کے ذریعے بارہ ہزار روپے اضافی رقم بیشتے ہیں اور جب سارف گئیس کمپنی آ جاتا ہے شکایت کے لیے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کا میٹر خراب ہے لہٰذا نیا میٹر لگانا پڑے گا جب نیا میٹر تیز رفتار میٹر لگایا جاتا ہے تو جناب اس پیکر اس میٹر میں چوبیس سو یونٹ اضافی ڈالتے ہیں اور یہ بنتا ہے کوئی اٹارہ ہزار روپے تو یہ تیز رفتار میٹر کی تنصیب کوئیٹا کے شہریوں کے ساتھ یہاں کے سارفین کے ساتھ ایک ظلم ہے ایک نائنصافی ہے جو گئیس کمپنی کی طرف سے جاری ہے اور تیسرا جو مسئلہ ہے گئیس سے جڑے ہوئے وہ یہاں کا سلیپ کا ہے اس سے پہلے بھی یہاں پر بات ہوئی تھی کہ باقی سربوں میں یہ نہیں ہے لیکن کوئیٹا میں بلولستان میں یہ ہے کہ اگر آپ پہلا جو سلیپ ہے وہ ایک سے پچاس یونٹ کا ہے جس میں چار روپے پر یونٹ چارج کیا جاتا ہے دوسرا سلیپ میں وہ لوگ اکاون یونٹ سے جب بڑھ جاتے ہیں تو گیارہ روپے پر یونٹ چارج کرتا ہے اسی طرح چار سلیپ ہے تیسرا جو ہے وہ ایک سوییک یونٹ سے شروع ہوتا ہے اور اس میں پر یونٹ بیس روپے ہوتا ہے اور چوتھا سلیپ جو ہے چار سو ایک روپے سے ہے چار سو ایک یونٹ سے شروع ہوتا ہے جس میں باون روپے یونٹ خرچ ہوتا ہے پڑی اس کے لئے اگر آپ کو پانی گرم کرنا پڑا تو آپ کو ایک کپ چائے باون روپے میں پڑتا ہے تو یہ نائنصافی جو ہے کوئٹا کے عوام کے ساتھ ہو رہی ہے میرے آپ سے گزارش ہے کہ کوئٹا میں جو گئیس کمپنی ہے ان کے حکام ان کے آفیس آران وہ انتہائی نا اہل ہے اس حوالے سے کام نہیں کرتی ہے ہمارے حلقے کی ری انفورسمنٹ اسکیمیں پڑی ہوئی ہے پرانی پائپ لائنے بچی ہوئی ہے دو تین دہائیہ پہلے وہ چینج نہیں کی جا رہی ہے ری انفورسمنٹ اسکیموں کے لئے ہیڈ آفیسے جو ہے منظوری نہیں پڑتی ہے نہ ٹینڈر ہوتا ہے ان کا اور یہ معاملہ تقریباً پانچ چھ سال سے چلا آ رہا ہے اور کوئی ٹینڈر نہیں ہوتا اور کوئی نہیں پاپے نہیں بچی جاتی ہے اور کمپلینٹ سینٹر کوئٹا شہر میں کم ہے جس کو بڑھانے کی ضرورت ہے جناب سپکر آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ جنرل منیجر سوی سدن گئیس کمپنی کو طلب کر لے کوئٹا کے ایم پی ایس کے ساتھ انہیں بٹائیں کہ ایشیوز کیا ہے کیوں سردیوں میں ہمیں گئیس فراہم نہیں کیا جاتا کیوں یہ لوگ ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ اضافی گئیس دے دے ہمیں اور اسی طرح اوگرا کو یہاں سے لیٹر لکھا جائے ہیڈ آفیس کو لیٹر لکھا جائے تاکہ کوئٹا کے جو سارفین ہے ان کے مشکلات میں قیمی آ جائے شکریہ آپ کے شکریہ